لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گدے پر سوار تھی مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے اور لوگوں کے حالات کی خبرگیری کر رہے تھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ایک انساری آدمی کے گھر کے پاس سے ہوا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہے آپ اس کی قیرت سننے کے لئے رک گئے اس انساری آدمی نے یہ آیات پڑھی عوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مصطور فی رق مدنشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع اب یہ سورہ تور کی پہلی آٹھ آیتیں ہیں کہ قسم ہے تور پہاڑ کی اور اس کتاب کی جو کھلے ہوئے کاغذ میں لکھی ہوئی ہے اور قسم ہے بیت المعمور کی اور قسم ہے اونچی چھت کی یعنی کہ آسمان کی اور قسم ہے دریائے شور کی جو پانی سے پر ہے کہ بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور ہو کر رہے گا کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک کیفیت تاری ہو گئی کہ جب انہوں نے یہ آیات سنینا ان عذاب ربک لواقع کہ آپ کے رب کا عذاب ضرور ہو کر رہے گا ما له من دافع کوئی نہیں جو اس کو ٹال سکتا ہے تو کہنے لگے رب کعبہ کی قسم یہ بات حق ہے پھر گدھے سے نیچے اتر آئے اور گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی اور کچھ دیر وہاں رکے رہے پھر اپنے گھر واپس لوٹ آئے اللہ اکبر پھر قرآن سننے کی کیفیت بدن پر ایسے تاری ہوئی کہ ایک مہینے تک بیمار پڑے رہے لوگ عیادت کے لیے آتے مگر کسی کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری سمجھ میں نہ آتی تھی اللہ اکبر میرا بھائی قرآن اثر کرتا ہے وہ اثر لینے والے دل تو پیدا کریں ہم قرآن کا ایک اثر ہوتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ ہلا دیتا ہے روحوں کو جوڑ دیتا ہے انسان کو اپنے خالق سے اپنے مالک سے اس کی روحانیت میں ایک بلندی آتی ہے اللہ اکبر اللہ تعالی ہم سب کو فہم مطا کریں ہم سب کو ہدایت دے اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق اتا فرمائیں اس روایت کو ابن الجوزی نے مناقب میں صفحہ نمبر ایٹی ایٹ پر روایت کیا ہے